ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزوان شوکت پر آجا یہ روبرو پروگرام کی خصوصی اپیسوڈ ہے کیونکہ ہمارے اردگرد بہت کچھ ہو رہا ہے امریکہ اور بھارت بہت قریب آ رہے ہیں امریکہ بھارت کو افغانستان میں زیادہ کردار ادا کرنا کی آفر کر رہا ہے اسی طرح نیٹو کی افواج دوبارہ افغانستان میں آ رہی ہیں یعنی کہ یہ سب کچھ سٹریڈیجک کنسنز ہیں پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بھی پاکستان پر حملے پہلے لائن آف کنٹرول کے پار سے بھارتی افواج کیا کرتی تھی اب تو افغانستان کے اندر سے دہشتگرد اٹھ کر آتے ہیں اور پاکستانی فوج پر چیک پوسٹ پر فورٹس پر حملے کرتے ہیں ہمارے افسروں کو ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں یہ سب کچھ سٹریڈیجک کنسنز ہیں آج اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے اسلام آباد میں اپری کے دیرے تمام دو روزہ کانفرنس ہوئی تھی جس کا ویسے تو ٹائٹل ہی سٹریڈیجک کنسنز ان ساؤتھ ایشیا ان ریجنل ڈائنمیکس ساتھ ہو اس کانفرنس میں آئے کچھ مہمانوں کو آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے میں مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بورس والخانسکی موسکو سٹیٹ یونیورسٹی سے تشریف لے آئیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب پشاور یونیورسٹی میں ایریا سٹیڈی سینٹر کے سربراہ ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میرے تیسرے مہمان ہیں بسواس برال صاحب یہ نیپال سے کٹمنڈو سے آئے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب اگر ایٹرائی سپیک اردو تھوڑی تھوڑی سماجتا ہوں اگر بول دی میں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تینکیو بیری مچ آپ نے میرا کچھ تو مسئلہ حل کر دیا آپ اس کانفرنس میں اسلام آباد آئے جس کا ٹائٹلی ریجنل ڈائیلمکس اینڈ سٹریڈیجک کنسرنز ان ساؤتھ ایشیا تھا یعنی جنوبی ایشیا میں جو سٹریڈیجک کنسرنز ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا دنیا کی بہت ایمپورٹنٹ ریجن ہے کیونکہ ایدر اینڈیان اوشن جسے امریکی جورنالیس نے کہا ہے روبرت کپلان نے کہا ہے کی سنترل سٹیج 21 سٹیج سنترل سٹیج اس لیے یہ ریجن جو سبی دنیا کی نظریں آتی ہیں اسمیں اور ح 우리�ین رو two consegue ہماری دوسرا وأشور خورت quarori سالان سے کیسی ایشیا دال م ostatdat یگر یک هواین چالین یگر ما شکلی رہیگی آج کل تو ہماری دوسرا آپ یکا که جنگ کی ا второй slip مجر با شکل ایشیا مگر اس سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈیا سے دوستی رکھیں گے تو دوسری ملکوں سے کوئی دوستی نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے پچھلے سالوں میں پاکستان کا امپورٹنس بہت زیادہ ہو رہا ہے روسی نظروں سے خاص طور پر چین کے بیلٹ انڈ روند انیشیٹیف اور سی پیک جو پاکستان کے ساتھ دونے ہے روس کے لئے وہ انڈیا نوشن کی طرف جانے کے ایک شورٹ کٹ دیتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روس کے لئے یہ سی پیک بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے روس اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے موسکو میں کیا سوچ پائی جاتی ہے جوائن کرنے کی بات ابھی تو میں نہیں جانتا ہوں یہ ایسی بات چلتی ہے کیونکہ ریجنل نظر سے روس اس سے تھوڑا سے دور ہے مگر بیلٹ انڈ روند انیشیٹیف کو روس تو ضرور سپورٹ کرتا ہے اور اس کا حصہ بانتا ہے ڈکٹس اب آپ کی طرف ہوں گا انڈین اوشن یہ کہہ رہے ہیں ڈکٹر بوریس کہہ رہے ہیں دنیا کی نظر میں اب ایک نمبر ون پرائیرٹی آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے تناظر میں بہت اچھے تعلقات تھے پھر اس میں پرابلمز آ گئے پھر ایٹیز میں پاکستان نے ایک کردار ادا کیا اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے پرابلمز آتی ہیں افغانستان کے اندر دائش کی گروپنگ ہو رہی ہے اور سابق صدر حامد کرزئی بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ تو خود دائش کو وہاں پرموٹ کر رہا ہے یہ کتنا بڑا کنسن ہے اس خطے کے لیے اس ریجن کے لیے پاکستان کے لیے بہت شکریہ پراچہ صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے اس خطے میں روز کی جو توجہ زیادہ ہوئی ہے سنٹرلیشیا جو ہے وستیلیشیا وہ روز کیلئے بہت اہمیت رکھتا ہے روز جانتا ہے کہ جب تک میرا پورا کنٹرل نہیں ہو سنٹرلیشیا میں میں ایشین پاور تصور نہیں کیا امنا میں اپنے اور مفادات ایشیا میں بڑھا سکتا ہوں تو دائش جو ہے وہ سنٹرلیشیا کے لیے روز بہت بڑا خاطرہ تصور کرتی ہے نہ صرف روز بلکہ چین بھی اپنے سنکھیان کے لیے اور ایران بھی تو اس تناظر میں پاکستان کس طرح پر امریکہ کے ساتھ اکیلے اس ریجنل فلو کے اگینسٹ جا سکتا ہے جہاں تک انڈین اوشن کا تعلق ہے سی پیک او بور دیکھیں تین انٹیگریشن پلانز ہیں یو ایس آ کا نیو سلک روڈ تھا جو دو ہزار گیارہ بارہ میں انہوں نے شروع کیا لیکن وہ فیل کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان سویسفک تھا کیونکہ اس نے امپورٹنٹ جو ریجنل سٹیر سے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے تھے دوسرا پھر رشیہ نے یوریشن یونین ایناؤنس کیا دو ہزار بارہ میں پیوٹنٹ جب الیکشن کیلئے کمپین کر رہا تھا وہ رشیہ کا پلان ہے وہ او بور کے ساتھ اور افغانستان پاکستان کے طرو یعنی انڈین اوشن تک سوٹ ایشیا بیانڈ وہ یوریشن یونین کو پہلانا چاہتے ہیں کیونکہ یوریشن یونین ویسٹ کی طرف نہیں پہلایا جا سکتا یہ سر ایسٹ کی طرف ہے اور سوٹ ایسٹ کی طرف پہ تیسرا او بور ہے جو چائنے ون رو اور سی پیک ہاں جنہوں نے اور سی پیک اس کا بہت بڑا حصہ ہے انٹیگریشن پلانز ہے اور تینوں میں افغانستان اور پاکستان کا بہت بڑا اہم بہت بڑا ایک کردار ہے اس وجہ سے اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ساری دنیا کی نظرے اس خطے پر جمع ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سنٹر آف پاور ہے وہ ویسٹ سے ایشیا کی طرف شفٹ کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر ہیں اگر یہ پریولیج ہے یہ اپرچونٹی ہے تو یہ چیلنج بھی تو بہت بڑا ہے بہت بڑا چیلنج ہے چیلنج کس کی وجہ سے ہے کہ دیکھیں اب انٹیگریشن اگر انٹیگریشن سنٹرل ایشیا اور سوتی ایشیا کا ہو تو امریکہ چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہو انٹیگریشن پروسیس پہ اب رشیہ ظاہری بات ہے اس نے سنٹرل ایشیا میں سو سال سے زیادہ عرصے تک انویسٹمنٹ کی ہے اپنا انفلوینس رکھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی سنٹرل ایشیا اور سوتی ایشیا کے بیچ انٹیگریشن ہو تو وہ میرے زیر اثر ہو اب چائنہ جو ہے وہ بھی اس خطے میں لیکن چائنہ کی جو خوبی ہے وہ مطلب ایک سوفٹ رائز پاور اور وہ ملیٹری سٹریجی کو اپنا نہ نہیں چاہتا ہے وہ ایک نامی کوپریشن ہے اسی نکتے پر رہیے گا مسٹر بسوال آپ کی طرف آنگا ہم ریجنل ڈائنمکس کی بات کر رہے ہیں کنسنز تھے جو کانفرنس جس کے لئے آپ آئے آپ فورن پالیسی ایکسپرٹ بھی ہیں اس ریجن کو جو سوال میں نے ڈاکٹر بوریس سے پوچھا اس ریجن میں سٹریجی کنسنز آپ کو نظر کے آتے ہیں اس ریجن میں سٹریجی کنسنز کہاں سے دیکھیں گے اس میں بھی فرق پڑتا ہے آپ نیپال سے دیکھیں تو سب سے بڑا مدہ کشمیر کا ہے کیونکہ کشمیر ہلس ساؤوٹ میں ہوگا تو انڈیا پاکستان بات نہیں کریں گے انڈیا پاکستان بات نہیں کریں گے تو ساؤوٹ ایشیا سفر کریں گے اس لئے یہ جو کشمیر کا مدہ ہے اس کو ساؤوٹ ایشیا میں ریجنل کورپوریشن یہ بڑی دور کی بات لگتی ہے ابھی اس لئے وہ ایک مدہ ہے اور یہ ایک hub ہو گیا ہے انٹرنیشنل جیو پولیو پولیٹکس کا hub ہو گیا ہے اگر آپ نیپال کو دیکھیں تو نیپال اتنا چھوٹا دیش ہے تین طرف بھارت ہے ایک طرف چائنا ہے چائنا کیا کر رہا ہے کہ نیپال کی بورڈر تک ریل لارہا ہے سو نیپال چاہتا ہے کہ وہ ریل نیپال کی اندر آئے اور انڈیا کو جائے نیپال اپنے آپ کو کنیکٹنگ بریج بنانا چاہتا ہے انڈیا اور چائنا کا بھی بھارت یہ نہیں چاہتا کیونکہ اس کا یہ جو ایک کولونیل میننسیٹ ابھی بھی ہے اس کا بہر اسپیشی انچرکلمنٹ اور دی سمالر ستیٹس نیپال ایک ایک روڑا کی رولنگ اسٹیبلشمنٹ پہ سبی کے پاس یہ میننسیٹ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سمالر کانٹری ہے بھوطان اور سکیمہ بادر اگر وہ قرون ہے جو بنایا رکھنا چاہتا ہے مگر میں سوچتا ہوں کہ جو بھی گریٹ پاور ہے وہ اپنا سفیر آف کانا سفیر آف انفلنس رکھنا چاہتا ہے کبھی بھی اگر وہ گریٹ پاور ہو تو مگر انڈیا ہے گریجنل پاور ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اب نیپال چائنا سے سمن کیوں نہیں رکھ سکتا جب بھی نیپال کا گورنمنٹ چائنا کے اور کلوز ہونے کے بات کرتا ہے تو سرکار ڈل جاتی ہے وہ سرکار گرا دیتا ہے یعنی بھارت نیپال کی سرکار کو گرا دیتا ہے جب بھی نیپال کہتا ہے کہ چین کے ساتھ زیادہ کلوزر کوپریشن ہو کوارڈینیشن ہو تو یہ ریل پھر نہیں بنے گی نہیں یہ بنے گی کیوں کہ بنے گی اگر 2015-16 میں بھارت نے نیپال پر بلوکیڈ لگایا تھا چھے مہینے پانچ مہینے وہ بلوکیڈ نے کیا کیا کی انٹا انڈیا سینٹیمنٹ خوب بڑا نیپال میں اور انٹا انڈیا سینٹیمنٹ بڑھنا اور پرو چینیس سینٹیمنٹ بڑھنا وہ سنگ سنگ ہوتا ہے نیپال میں سو پولیٹیشنز اتنی پریشر میں ہیں کی چینہ سے سماندھ بڑھانے میں کی وہ تھیگی نہیں سکتے سو اس کا بکل بھی نہیں ہے ہم بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف میں فارمل میمبر ہیں اب وی اپ سینڈ اپ تو ایٹ اور چائنہ سے ہمارا سماندھ بڑھتا رہے گا کوئی چاہے یا نہ چاہے سو یہ ریلوے ٹریک جو چین نیپال تک بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بن کے رہے گا اسی نکتے پر رہے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہیں ایشیوز کو کشمیر کی بات کی اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ڈیمنشن بھی بتا دی کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا جنوبی ایشیا میں امن نہیں آسکتا انہیں نکات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ وہ جنوبی ایشیا کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بھارت کے بارے میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے کیا ویو رکھتے ہیں ڈاکٹر بوریس جس کانفرنس میں آپ آئے اس کانفرنس میں چیئرمین جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل دبیر حیات آئے تھے اپننگ میں انہوں نے ایک بات کی کہ جنوبی ایشیا کا امن کشمیر سے گزرتا ہے یہ بائی پاس نہیں ہوتا پورے پاکستان کی بھی یہی آواز ہے مسٹر بسواس بھی یہی بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جنوبی ایشیا کا امن کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے سابس پہلے میں کشمیر سے ہو گزرتا ہے وہ تو اندیا اور پاکستان کا باست ہے اسی لیے سابس پہلے میں اینجاں میں جنوبی کو اقید رہے تھے مجھے 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 میرے نازر میں جب کوئی تریٹوریل دیسپیرت ڈیسپیرت اور یہ افصول کی بات کی اس دیسپیت کا سیوٹی سال کھے اسلی اور مینہی دیکھتا ہوں کی آگلی سیوٹی سال میں اس کا کوئی دیسیشن دون پائے گا میری نظر میں دوسری مام لوم پر انتگریشن اس کا ایکی راستا ہی کی اس پرابیم کا دیسیشن کارنیکا جو مثال میں اکثر دیتا ہوں وہ تو یورپ سے ہے وہ آزاس کا مثال وہ کتنی لارایوں کا وجہ تا جارمان جارمان اور فرانس کی بیش آزاس لوگان آزاس لوگان آزاس لوگان مگر آج سراسبورگ جو آزاس کا کپیتل ہے وہ تو یورپ کا کپیتل ہے یورپین یون کا کپیتل ہے کیوں کی دونوں دیشنگ اور یورپ کے دوسری دیشنگ نے ایسا دیسیشن کیا ہے کہ بروڈ انٹیگریشن یورپین یونین کے امبریل سے ابھی تو کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ سراسبورگ کس دیش میں ہے ایک اوبرال جو ریجنل انٹیگریشن کا پروسس تھا ریجنل انٹیگریشن اس کا ایک ہی راستہ ریجنل ازم نے بائی لیٹرال ازم کو سب ڈیو کیا ڈاکٹ صاحب یہی اگر چیز افغانستان کے حوالے سے اسی تناظر سے پوچھا جائے یہ کیا ہے کہ ادھر سے اب حملے ہوتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں لاہور کا اٹیک ہوا چیرنگ کراس والا بندہ ادھری افغانستان کی سرزمین سے نکلا پھر چیک پوسٹ پر اٹیک ہوتے ہیں روزانہ ڈیڈ بارڈیز آتی ہیں شہدہ کی مئیتیں آتی ہیں یہ آپ کو لگتا نہیں کہ کسی براڈر ڈینجر کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت پیسچیرہ صورتحال ہے پہلے میں کشمیر کی کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا ڈاکٹر بورس نے کہا کہ ستر سار گزر گئے ہیں ہم ستر نہیں سو سال اور بھی دیکھ لیں گے لیکن کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا شہرہ گئے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کوئی ہماری مطلب یہ ہے کہ کوپریشن یا انٹیگریشن یہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اب آتا ہوں افغانستان کی طرف دیکھیں پیچھیدہ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ اب کافی جو علاقائی ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ امن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین مرتبہ یہ نیگوسییشنز شروع ہوئی اور بیچ میں وہ ٹھوٹ گئی کسی وجہ سے اب ریجنل جو اسٹیڈ سے علاقائی ممالک وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر لانگ ٹرم جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتا ہے جس کی وجہ سے سارے علاقائی ممالک جو ہے وہ ہماری طرف بھی آپ شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں کہ بھئی آپ اگر امریکہ کے عزائم کو یہاں سپورٹ کریں گے تو پاکستان کیلئے کافی پیچھیدہ صورتحال ہے اور بارڈر منیجمنٹ ہو رہی ہے یہ چیزیں تو مطلب چلے گی کچھ عرصے تک لیکن حالات کافی بہتر بھی ہوئے ہیں اب امن کافی آیا ہوا ہے حالات پہلے سے بہتر ہے لیکن جب تک یہ افغانستان بین الاقوامی ممالک کے بیچ میں ایک میدان جنگ بنا رہے گا تو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس خطے کے اور ممالک میں بھی امن جو ہے وہ خطرے پر امن نہیں آئے گا اسی نکتے پر رہے گا ناظرین بریک وقت ہوئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بسواز بارل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیپال سے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی رائے لیں گے کہ ہمالیا کے ایک طرف تو نیپال ہے دوسری طرف کو ہندو کش کے پار افغانستان ہے اگر یہ سارا علاقہ جیسے ڈاکٹر شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا علاقہ ٹرموائل کا شکار ہوتا ہے تو پھر تو پورے علاقے کو خطرہ آتا ہوں گے پورے علاقے کے امن کو خطرہ ہوگا بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھنے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس خطے میں سیکیورٹی پرابلمز کے حوالے سے کنسرنز کے حوالے سے اور پاکستان کے باہر سے بھی کچھ مہمان ایک کانفرنس میں آئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پسواز جی اگر ٹرموائل ایک ریجن کے ایک سپیسیفک ایریا میں ہے تو وہ افیکٹ تو کرے گا اور پرانی کا آوات ہے ایک سپیسیفک ایریا میں ہے ایک سپیسیفک ایریا میں ہے بات اس کی کچھ تنکنگ بھی ہے علاقائی ممالک میں نیپال سے آ پائے ہیں افغانستان دوسری طرف ہے انڈیا ہمارے اسٹ میں ہے کلیکٹیو جو ایک ارگنیزیشن تھی وہ سارگ تھی سارگ is not میکنگ اینی ہیڈوے سارگ is not میکنگ اینی ہیڈوے بکوز اینڈیا اور پاکستان بکوز ایریا میں ہے جب تک یہ ابھی تو ایسا حال ہے کہ پاکستان سے بات کرن کو بھی انکار کر رہا ہے بھارت سب پچھلے سال یہاں سارگ سمیت ہو نہیں سارگ سمیت ہونا تاہوہ سابوٹیج کی سب پریشر ڈالا پاکستان کی اپنے انٹریسٹ ہیں بھارت کی اپنے انٹریسٹ ہیں سب بیس کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں لیکن آپ آپ بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے بات کرنے سے ہی سمہ دان نکلتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ سیکیورٹی تھریٹ کی بات کر رہے ہیں اب ساؤت ایسیا سنسار کا موسٹ فلنرابل کنٹری کلائیمیٹ چینج اب یہ سیکیورٹی کی وجہ سے کلائیمیٹ چینج کی تو یہ حال ہے یہ ڈیلی سے لے کے لہور تک اور آگے سکھر تک ایسا یہ سماغ تھا زہر تھی جو اس خطے کے لوگ پیتے رہے اپنی سانس کے ذریعے کیا ہوا کشمیر کی وجہ سے بھارت پاکستان بات نہیں کرتے بھارت پاکستان بات نہیں کرنے سارک سمیت نہیں سارک سمیت نہیں سارک سمیت نہیں سارک سمیت نہیں کوپوریشن کلائیمیٹ چینج کو ایک 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 جانے جانے چاہتا ہوں 2010 میں پاکستان میں جو فلد ہویا تھا وہ اس کا لنک ڈریکلی آپ کے گلیشیل میں تک پایا گیا ہے نیپال میں جو جلزل ہا ہے پاکستان میں جو کہتا ہے اور گانگا بھی وہی سے آتا ہے وہاں پر چائنہ ڈیم بنا رہا ہے اور ریور فلو کم ہو رہا ہے گلیشیر ملٹ ہو رہے ہیں سو یہ یہ سیریس ایسیو ہے اور یہ ایسیو ایک نہیں کہ آپ اکیلا سارک کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پاکستان انڈیا جان سے ریور سسٹم بنا رہا ہے یہ ایک کوڈینیٹر اپروچ چاہیے بٹ یہ سیکیورٹی جب تک نہیں ہوتا ایک لیول کا ریجن میں تب تک آپ ان مدوں میں پرویشی نہیں کر سکتے آپ سو سیکیورٹی ایک طرف ان تمام مدوں میں بات کیونے کرتے ہیں بات تو کریں بات کریں دائرہ چلتا رہا چار سے آٹھ تک چلتا رہا اس کے بعد دائرہ ڈسرپٹ ہو گیا ڈاکٹر بوریس یہی چیز انڈیا پاکستان کشمیر سے ہٹ گئے اگر افغانستان کے حوالے سے کی جائے وہ بھی ایکولی پاکستان کے لیے کنسن ہے ہم بات بھی سٹرڈج کنسن کی کر رہے ہیں روس نے انیشیٹیو لیے دو تین وہاں کانفرنسز بھی ہوئی افغانستان پہ پہلی چین پاکستان روس کی ہوئی اس کے بعد پھر چھے ملکوں کی ہوئی اس کے بعد پھر سنٹریلیشن بھی آگئے بارہ ملکوں کی کانفرنس ہوئی وہ روسیان انیشیٹیو کا کیا بنا میں سوچتا ہوں کہ افغانستان کا ماملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے حطرناک چیز ہے زیرو سم گیم بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل ملتی لیٹرل قواندری لیٹرل قواندری لیٹرل جیسے الائنسز کیونکہ زیرو سم گیم سے ایکی چیز ہو سکتا ایکی بات ہو سکتا سبوں کی خلاف سبوں کی لرائی وہ تو سب سے حطرناک چیز ہے میں سوچتا ہوں کہ افغانستان کے ماملوں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو سبھی جو پروسی ہیں روس بھارت پکستان ایران چین سنٹریلیشن سبھی سبھی دیشوں سبھی دیشوں کا کومن اپروچ بنانا چاہیے کومن اپروچ بنانا چاہیے کومن اپروچ تو بنی ہارٹ آف ایشیا بنان ہوا استمبول پروسیس بنان ہوا ہے جن انیشیٹیو کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن حل نہیں نظر آ مگر بات یہ ہے کہ زمین پر ابھی تک فورن موجود ہیں جب تک امریکی فوج نہیں جائے گا تو طلبان اپنی انچورجنسی نہیں رکھے گا اور جب تک انچورجنسی نہیں رکھے گا کوئی سٹیبلیٹی نہیں بنیں گی سٹیبلیٹی نہیں بنیں گی ڈاکٹ صاحب آپ ایریا سٹیڈی سینٹر کے سربراہ آئیں میڈل اسٹ آپ نے دیکھا وہ بھی مسئلے کا شکار ہوا اور اب بھی کرائیس جاری ہے یمن کا کرائیس بھی جاری ہے کطر اور سعودی عرب کطر یوائی کے درمیان بھی پرابلم ہیں سنٹرل ایشیا بھی کوئی بہت آئیڈیل ایگزیمپل نہیں بنی افغانستان سٹیبل ہو جاتا تو شاید پاکستان سنٹرل ایشیا روس تک یورپ تک ایک کوریڈر بن جاتا جس کنیکٹیویٹی کی وہ بات کر رہے ہیں سارا ریجن ٹرموائل میں نظر آ رہا ہے اس طرح ہے کہ خرابی یونی پولیریٹی میں نظر آ رہی ہے آپ اگر انیس سو اکانوے کے بات دیکھ تو دنیا یونی پولر بن گئی بائی جگہ پر ٹرموائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملٹی پولیریٹی کی طرف دنیا نہیں جاتی ہے جہاں پر دو تین ایسے پولز ہو جو ایک دوسرے کو بیلنس کر سکے تب تک دنیا میں آمن نہیں یہ تو ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے سووییٹ یونین بنا کورڈ وار چلتی رہی وہ اس وقت بھی امن کے لیے بڑا خطرہ تھا مثلا کیوبن میزل کرائیسز میں کچھ ہو جاتا دنیا تباہ ہو جاتی کیا ہم پھر ویسا بیلنس آف ٹیرر لے کے آئے سمجھ اس طرح ہے نا کہ اگر آپ انیس سو پینتالیس سے انیس اکانوے تک جو بائی پولیریٹی تھی وہ کمپیر کرے اس یونی پولیریٹی سے تو اتنا کھیاس اور ٹھرموئل دنیا میں نہیں تھا وہ بائی پولر ورلڈ اس کے مقابلے میں زیادہ پیسفل پورامن تھی یہ تو امریکن ایکا سسٹم پروفیسر ہے ہمارا ملک تو اسی بائی پولیریٹی کے دور میں دو ٹکڑے ہمیں کیا فائدہ ہوا دونوں سپر پاورز کے بلاکس بنانے نہیں اس طرح ہے نا کہ وہ ہمارے کچھ اندرون ہم بھی تو اہل نہیں ہے نا اب جس طرح اسٹین مل بنا کر دے دیا تھا رشیہ نے ہم نے اس کا کیا حل کر دیا ہے اب دیکھیں آپ نے جو ہماری اہلی کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے لئے ہم دنیا کو مورد الزام ٹہرائے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ٹرائکہ ہے آپ کی دنیا کی صورتحال یہ ٹرائکہ ڈیسائیڈ کرتی ہے رشیہ چینہ اور امریکہ امریکہ اب تاریخ اٹھا کر دے کہ جس اس ٹرائکہ میں جس چینہ اور امریکہ ایک طرف ہو گئے ہیں اب دو ہزار ایک سے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹرائکہ میں چین اور رشیہ ایک طرف ہو اور ان کو ٹھیک طرح سے دیکھیں شام میں بھی اس کو اچھی طرح بیلنس کر دیا ہے میرے خیال میں کرائمیا کے بعد جب سے امریکہ نے اور نیٹو نے انکرجنس کی ہے پوسٹ سوویٹ سپیس میں جس کو رشیہ مطلب اپنا ایک زیر اثر علاقہ سمجھتا ہے جتنے بھی چھوڑا ممالک ہے اور اس کے آوٹر بورڈرز کو اپنی سیکیوریٹی تسلیم کرتا ہے جس طرح سنٹریلیشیا کے بورڈرز کو افغانستان کے ساتھ اپنی سیکیوریٹی تسلیم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دائش سنٹریلیشیا کے لئے بہت بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں اور پھر افغانستان کی صورتحال اپنی لئے بہت بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں تو پوسٹ کرائیمیا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو پاورز ہے ریشیا اور امریکہ ملٹریلی ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں چین ریشیا کے ساتھ کڑا ہے لیکن چین کی جو پالیسی میں نے کہی وہ ہوشیار لوگ ہے وہ ایکنامک کی پالیسی پر اثر بڑھاتے ہیں بسوات جی پہلے پرابلم کشمیر کی آپ بار بار درست کہہ رہے ہیں کشمیر کی پرابلم تھی ابھی ٹرامپ پالیسی آئی جنوبی ایشیا پالیسی امریکی صدر ٹرامپ نے دی اور اس نے کہہ دیا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں بھارت پر زور دے رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں کہ آپ افرانستان میں ایک زیادہ کردار ادا کریں اس سے مسائل اس خطے کے بڑھیں انہوں نے ایک بار نواز شریف کو بہت پریز گیا تھا ابھی امریک کا پرابلم کیا کہ there is a lot of uncertainty وہ کیا کرے گا یہ پالیسی تو ان کے سب اداروں نے بنائی وہ سٹیٹ دپارٹمنٹ بھی تھا پینٹیگون بھی تھا سیای بھی ہوگی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹی میٹس ہیں وہ بھی شامل ہوگی تب پالیسی بنی ہوگی یہ one off statement of president trump تو نہیں تھی نہیں نہیں یہ نہیں تھی لیکن جب آپ کا leader جو project کرتا ہے image وہ سے بہت فرق پڑتا ہے اور اس کا پراب ساؤت ایسیا میں بھی ہوا ہے اور جیسے افغانستان میں آپ کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی باہر کا ایک پاور آکھے افغانستان اور پاکستان یہاں مسئلہ ساؤت نہیں کر سکتا ملیٹری تو یہ نہیں سکتا آپ 20 30 برس تک لڑتے لہیں گے وہ ہی ہوگا آف 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 سو یہ ایک 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 ساؤت جیسے ساؤت فورم سکتا دیں گے سکتا کسے باہر آئیں گے یا ہل تو پھر ٹیبل بیٹھنے ہل تو دائلاغ کرنے بہت شکریہ بسواس بارال جی آپ نے وقت دیا ڈاکٹر شبیر احمد خان بہت شکریہ ڈاکٹر بولس بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جتنے پرانے اور جتنے پیچیدہ مسائلوں مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ہوتا ہے مذاکرات چلتے ہیں پھر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے اور جو تھوڑے بہت دو چار قدم اٹھائے ہوتے ہیں تین چار سالہ مذاکرات میں وہ بھی بعض کات ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہی ٹریجیڈی یہی بدقسمتی جنوبی ایشیا کی رہی ہے اپنے میزمان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے ایجاد دیجئے خدا حافظ موسیقی